دنیا بھر کے سازدان طویل عرصے سے اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں مصروف تھے کہ آخر چہرے پر موجود پلکیں اور بھویں کس کام آتی ہیں اب اس سوال کا انتہائی سادہ جواب مل گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ پلکوں اور بھووں کا مقصد انسانی آنکھوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے ایک امریکی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے محققین کا کہنا ہے کہ پلکوں اور بھووں کا مقصد کسی قسم کے سیال یا مادے کسی ٹھوس چیز مٹی یا کیڑے سے آنکھوں کو اضافی تحفظ فراہم کرنا ہے اس کے علاوہ بھویں آنکھوں کو سر سے بہ کر نیچے چہرے پر آنے والے تمام مختلف مواد جیسے پسینے اور بالوں کی خوشکی سمیت ہر چیز سے تحفظ فراہم کرتی ہیں یہ چیزیں بھووں میں پھنس جاتی ہیں سیال مواد کو جذب کر لیتی ہیں یا ان کا رخ بدل کر آنکھوں سے دور کر دیتی ہیں لیکن محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ بھویں انسانی چہرے کے تاثرات اور مخصوص جذبات کے اظہار جیسے کچھ اور افوال انجام دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں محققین کا ماننا ہے کہ ابتدائی انسان کے چہرے پر بھووں کا مقام بہت چوڑا تھا جو کہ جسمانی بالادستی کی علامت سمجھا جا سکتا ہے جیسے جیسے انسانی چہرہ ارتقائی مراحل سے گزر کر چھوٹا اور سپارٹ ہوا پھر یہ ایسا کینوس بن گیا جس میں بھویں مختلف اور نو جذبات کا اظہار کر سکتی ہیں محققین کے مطابق جیسے جیسے انسانی چہرے چھوٹے ہوئے پیشانی بڑی ہوتی گئی چہرے کو مسل بھووں کے اوپر نیچے حرکت دینے لگے اور ہم اپنے تمام لطیف جذبات کا اظہار ان کے ذریعے کرنے لگے یوں چھوٹے اور سپارٹ چہرے پر بھووں نے انسانوں کو زیادہ پچیدہ اور لطیف طریقے سے رابطے کا موقع دیا سائزدان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قدیم انسانوں میں بھووں کا مقام اتنا زیادہ نمائی کیوں تھا ماضی میں خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی وجہ چہرے اور دماغی کھانے کے درمیان خلاق کو بھرنا تھا جبکہ کچھ ہلکے اسرار کرتے تھے کہ اس کی وجہ کھانا چوبانے کے دباؤ سے چہرے کو بچانا تھا حقیقت جاننے کے لیے تحقیق میں تین لاکھ سے ایک لاکھ پچیس سال پہلے زمیبیا میں رہنے والے انسانی نسل کی ایک کھوپڑی کا 3D ایکسری سکین کیا گیا پھر کمپیوٹر موڈلز کے ذریعے ویٹریل کھوپڑی پر مختلف تجربات بھی کیے گئے نتائج سے معلوم ہوا کہ بھووں کے مقام کا چوڑاپن چہرے اور دماغی کھانے کے درمیان خلاق کو بھرنے کے حوالے سے کافی بڑا تھا جبکہ اس کا غزہ چوبانے سے پیدا ہونے والے تناؤ سے بھی کچھ لینا دینا نہیں تھا محققین کے مطابق آخر میں یہ نتیجہ نکالا گیا کہ اس کی وجہ سماجی روائیوں میں چھپی ہے یہ ابھی واضح نہیں کہ کن اناثر کے نتیجے میں انسانی چہرہ وقت کے ساتھ چھوٹا بھووں کی جگہ تنگ اور پیشانی چوڑی ہوئی مگر یہ ساخت انسانی رابطوں کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوئی کیونکہ انسانی بھویں ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانے کا کام بھی سر انجام دیتی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا